آج یوگ کے بارے میں بہت ساری پاتھیں کی جاتی ہے پر یوگ کے مارک پر چلنے کا کیا طریقہ ہے اس پر کہیں بھی کوئی چرچہ نہیں ہوتی یوگ کوئی ویعیام کی پرانالی نہیں ہے کہ دو چار ایکسرسائز کر لیے دو چار آسن کر لیے اور یوگ ہو گیا ادھیکانس لوگ آج یوگ کو لگ بلگ اسی سمبند میں جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن سچائی اس سے کوشو دور ہے آج ادھیکانس لوگ یہ نہیں جانتے کہ یوگ کیسے کہتے ہیں واسطہ میں آج ہم لوگ جو یوگ دیکھتے ہیں وہ یوگ نہیں بلکہ ویعیام ہے آج دو چار ایکسرسائز کر لینا یا دو چار آسن کر لینا یہ کوئی یوگ نہیں ہے آج میں یہاں اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ ویعکہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یوگ کیسے کہتے ہیں واسطہ میں یوگ ہوتا کیا ہے آج اس سے آپ پوری طرح سے اگت ہو جائیں گی اور آپ کے من میں یوگ کے سمبند میں جو غلط اوڈھارنا بنی ہوئی ہے جسے آپ یوگ سمجھتے ہیں یہ غلط اوڈھارنا ختم ہو جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بھارتی شندرب میں وکسیت سب سے اپیوکت اور پربھاوشالی بیدیوں میں یوگ کو شامل کیا جاتا ہے جس کی پدھتیوں کے مہتو اور اپیوگیتہ کو آج شموچے ویسو میں سویکار کیا جا رہا ہے مہرسی پتنجلی کو یوگ کے پرورتک کے روپ میں جانا جاتا ہے انہوں نے چت ورطیوں کے نیرودھن کے لیے یوگ پرانالی کا بکاش کیا یوگ کا ارث ہوتا ہے کہ ویکتی کے چت اور برامانڈی چت یعنی انڈیویزوال مائن اینڈ کاسمک مائن کے سروچی ملن کا ایک ہی کرن ہو جانا پتنجلی دوارہ رچت یوگ ستروں کے آٹھ انگ ہیں اسے آسٹانگ یوگ کہا جاتا ہے جس کا ورنن ہم اب کرنے جا رہے ہیں یہ جو یوگ ہے یا آسٹانگ یوگ کی انترگت آتا ہے آسٹانگ یوگ میں آٹھ تتو سامیل ہوتے ہیں مہرسی پتنجلی نے یوگ کو آسٹانگ یوگ کہا ہے اور اس کے انترگت آٹھ انگوں کی چرچہ کی ہے یہ آسٹانگ یوگ ہیں یم نیم آشن پرانیام پرتیہہار دھارنا دھیان اور شمادھی آئیے ایکے کر کے ان سبھی کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے یم اسے انگلیس میں سیلف ریسٹورینٹ کہتے ہیں یم کا اُددیشے ہوتا ہے سریر وانی اور من کا نینترن یم کے پانچ ورت روپ ہوتے ہیں جو ہے اہنسہ ستی اشتی پرمچری اور پریگرہ اہنسہ سے آپ لوگ تو بھنی بھاتی پرچیت ہوں گے پھر بھی میں اسے ایک بار یہاں دوہرہ دینا چاہتا ہوں اہنسہ کا ارث ہوتا ہے کسی بھی جیو کو کسی پرکار سے کوئی آگھات نہ پہنچانا ارثات کسی بھی جیو کو من وچن یا دیح سے آگھات نہ پہنچانے کو ہی اہنسہ کہا جاتا ہے یم کے انترگت جو دوسرا تطو ہے وہ ہے ستی یعنی ترط شتی کا ارث ہوتا ہے من اور وانی میں یا تھارتتا کا ہونا ارثات ویسا ہی بولنا جیسا کی دیکھا گیا ہے اور ویسی ہی اسمریتی کا ہونا جیسا کی دیکھا شنا یا کلپنا کیا گیا ہے یم کے انترگت ہی کسرا انگ ہے استیع استیع کا ارث ہے کسی دوسرے کی وستوں کو چورانے یا چوری کے لیے بات کرنے یہاں تک کی ایسی اچھا سے بچنا ہی استیع کہلاتا ہے یم کے انترگت جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ برہمچری ہے برہمچری کا ارث ہوتا ہے سمویدھی سکھانو بھوتی سمویدھی سکھ کی انبھوٹی ویسیس روپ سے یونک سکھ کی انبھوٹی کے انویشن من وانی یا سریر کے کسی بھی استر پر بچنا ہی برہمچریہ کہلاتا ہے اور یم کے انترگت جو پانچوہ روپ ہے وہ ہے اپریگرہ اپریگرہ کا ارث ہے اپنی نیونتم آوستکتاؤں سے ادھک ماترہ میں سامگریوں کا سنگرہ نہ کرنا آسٹانگ نیم کے انترگت جو دوسرا شکتر ہے جو دوسرا انگ ہے وہ ہے نیم اپتھات پرنسپل نیم کے انترگت اچتر سرینی کی سدھیوں کے لیے ویتیتوں کو ابھی پریریت کرنے والے سدھانت سمبلیت ہوتے ہیں اس نیم کے پانچ روپ ہیں جس میں سوچ سنتوش طب سوادھیائے اور اسور پرانیدھان سامیل ہے چلیے یہاں اسے بھی ایکے کر کے سمجھ لیتے ہیں نیم کے انترگت سب سے پہلا نیم جو ہے وہ سوچ ہے سوچ کا ادیش سریر من اور پریویس کو سوچھے رکھنا ہے من کی آنطرک سوچھتا یا سودتا کی پاپتی سہانو بھوتی میتری پرشنت ورکتی ان سبوں سے آتی ہے بھوجن کی سودتا سے من کی سودتا بڑھتی ہے نیم کے انترگت جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سنتوش سنتوش کا دات پر یہ سہج دھنگ سے کرتو یا پالن دوارہ پراپت فل سے سنتوش ہونا ہی سنتوش ہے یوگی سکھ دکھ لابھانی شمان اپمان سفلتا ویفلتا سہانو بھوتی آکروز ان سبوں کو سمان روپ میں سویکار کرتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بیکت ان سب کو سمان روپ سے سویکار کرتا ہے اسے سنتوش کی پراپتی ہوتی ہے نیم کے انترگت ہی تیسرا پوائنٹ ہے تب تب دوارہ آت نینترن میں بھردی ہوتی ہے اس کے ابھیاز سے سوہدھرم پالن پراپت کرنے والے کسٹ تاب سیت آدھی کے لیے شہن سیلتہ میں ابھیاز دوارہ بھردی ہوتی ہے نیم کے انترگت جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے سوادھی آئے سوہدھائی کا ارث ہے دھارمی گرنت کے ادھیan دوارہ بدھی ایوام اچھ مانسک شمتاؤں کا وکاس اور جیون کا نیرکشن ایوام ادھیan کرنا اور نیم کے انترگت جو پانچوہ پوائنٹ ہے وہ ہے اسور پرانی دھان اسور پرانی دھان کا ارث ہے اسور کو ہمیشہ اسمرن کرنا سدیو اسمرن کرنا اور سب کچھ اسور کو شمرپیت کر دینا اب آسٹانگ یوگ کے انترگت جو تیسرا ستر ہے آسن یعنی پوشچر اس کی ویاکھیا میں کر رہا ہوں آشن کا ارث ہے ویکتی کے دریرطہ پورن کینطو پورنطہ سیدھلتہ کے ساتھ یعنی سکھ پوروک ویبھن مدراؤں میں بیٹھنے کی کریا آشن کا ادیش من کی سانتی ایوام سریر کے انگوں کو چُست درست ایوام نینتر کرنا ہوتا ہے یوگ ستر میں انیک پرکار کے آشن یا مدراؤں کا ورنن کیا گیا ہے دروا گی بس اس کے انیک وکریت روک بھی آج کل یوگ آسن کے نام سے پچھ لیت ہیں اور یہ بھلی بھاتی فیلی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے کہ آسن کو ہی یوگ کا شمپون پریائے سمجھ لیا جاتا ہے جو کی بلغل ہی غلط ہے پوری طرح سے غلط ہے آس ٹانگ نیم کے انترگت جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے پرانی یام یعنی بریت کنٹرول پرانی یام کا عرث ہے پران وائیو کے آو گمن کو نینتر کر لینا پرانی یام کی کری میں ویکتی دھیرے دھیرے ادھیک آدھیک ماترہ میں سدھ وائیو کو اوم کا اچارن کرتے ہوئے اندر رکھتا ہے اس کے پس چاہ پراثم عوستہ کے برابر سمی وستار میں دھیرے دھیرے وائیو کو باہر نکالتا ہے پرانی یام کے انیک پرکار ہیں جیسے واہ بریتی ابھیاس بریتی اسٹمب بریتی اور راج یوگ پرانی یام اب آسٹانگ یوگ کے انترگت ہم لوگ پرات ویپریت اندر کی یور موڑنے کو ہی پرتیا ہار کہتے ہیں اس پرکریہ کے ابھیاس دوارہ من گلت چیزوں کے پرابہ سے دور ہو کر اپنے ادیش پر کھیندریت ہو جاتا ہے یہاں ابھی تک ہم لوگ اسٹانگ یوگ کے انترگت پانچ انگوں جیسے یم نیم آشن پرانائیام اور پرتیا ہار کو شمجھنے کی کوشش کیے ہیں ان آسٹانگ یوگ کے پانچ انگوں کو باہ سادن کہا جاتا ہے اور ابھی میں آسٹانگ یوگ کے تین تتو یا تین ستروں کی چرچہ کر رہا ہوں جو کی دھارنہ دھیان اور شمادھی ہے آسٹانگ یوگ کے ان تین انگوں کو آنترک شادن کہا جاتا ہے ابھی جو یہاں پانچ انگوں کی چرچہ کی گئی اسے اگلے تین انگوں کے لیے تیاری کی عوستہ کہا جاتا ہے آئیے اب ہم لوگ یہاں آسٹانگ یوگ کے انترگت دھارنہ کو شمجھنے کا پریاس کرتے ہیں دھارنہ کا اردھ ہوتا ہے چت یعنی من کا کسی ایک سروچ بندو پر ٹھہرنا یا کیندریت ہونا یا بندو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا بندو باہری یا آنترک انگ یا کوئی بھنگ بھی ہو سکتا ہے یا کریا سمادھی کی تیاری کی عوستہ ہوتی ہے اب آسٹانگ یوگ کے انترگت جو اس کا اگلا آنگ ہے وہ ہے دھیان یعنی attention دھیان ہوتا ہے کسی دھی وستو کی اور چت کا یعنی من کا کیندریت ہونا دھیان کی عوستہ میں مستسق میں ایک ہی جیسی انیک ترنگ اتمن ہوتی ہے وہ ترنگ اتنی ہی تیبر گتی سے پرواہیت ہوتی ہے کہ ایک ترنگ کے سانت ہونے کے پروہی دوسری ترنگ کا پرواہ آرم ہو جاتا ہے اس پرکار پون نرنتر بنی رہتی ہے اب آسٹانگ نیم کے انترگت آسٹانگ یوگ کے انترگت ہم لوگ اس کا انتیم ستر یا انتیم انگوں کی چرچہ کریں جو کی ہے سمادھی سمادھی یوگ کی انتیم عوستہ ہوتی ہے جب دھیان میں دھے کے اترکت اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے چت سن ہو جاتا ہے من سن ہو جاتا ہے آتما مکت ہو جاتی ہے تب اسے سمادھی کہتے ہیں یہ آسٹانگ نیم کا سب سے انتیم انگ ہوتا ہے اس آسٹانگ یوگ کے دوارہ ویکتی کے ویکتی تو کا سم یک وکاس ہوتا ہے اس کا پوری طرح سے وکاس ہوتا ہے اس اپنے یدھارت سوروپ کا انہو ہو تا ہے آتما اور سریر کا تادات میں بھنگ ہو جاتا ہے پوروس چت پرورتی کے پرہاو سے مکت ہو جاتا ہے جس کے فل سوروپ دکھ کے کارن کا انمولن ہوتا ہے اور سکھ ارثات سواستے کی دیسہ وکسیت ہوتی ہے تو مطروں یہ ہے شمپون یوگ اس سے آج ہم لوگ یوگ سمجھتے ہیں اس سے یہ کوشو دور ہے آج ہمارے سماج میں انیک ایسے بابا ہیں انیک ایسے یوگی ہیں جو اپنے یوگ کے آڑھ میں اپنا دھندہ اپنا بیجنس چلا رہے ہیں جو کی پوری طرح سے گلت ہے تو مطروں آج آسٹانگ یوگ کے مادھیم سے ہم لوگ نے یم نیم آشن پرانیام پرتیحار دھارنا دھیان اور شمادھی کو سمجھنے کا پریتن کیے ہیں ان سب کو اپنانے والا کو اپنا کر کوئی بھی بیکتی ایک سچا یوگی بن سکتا ہے تو مطروں یہ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ آپ کی گلت افدھارنا جسے آپ یوگ سمجھتے تھے سایت اب وہ دور ہو جائے یا ہو چکی ہو گی تو مطروں اگر یہ ویڈیو آپ کو پشند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند نہ آئے تو اسے ڈیس لائک بھی کر سکتے ہیں اور اگر پسند آئے تو لائک اور سیئر تو جرور ہی کریں ساتھی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا Thank you very much for watching this video